نمسے ساتھیوں آج آپ کو جفتر کے رام دیورا میلا جو مسمریا میں آجیت کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک ہندارے میں لے جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو اسٹل کی تھالی میں اور اچھی جگہ ساپ ستر جگہ اور اسٹل کے پارٹیے بلا کہہ کے اس پہ کھانا پروسا جاتا ہے شد دیشی خی سے تیار کھانا اور اچھے ٹھک ساپ سفے سے یہاں کام ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیرانتر یہ سامنے پندیت نوین سرمہ جی نوین بابا نوین سرمہ جی یہاں پہ لگاتار اس کی دیکھ رہے کرتے ہیں یہاں پہ سام کو پوجا بھی کی جاتی ہے اور یہ پندیت نوین سرمہ نوین سرمہ ہے اور ان کے ساتھی یہاں لگاتار ان بیس سالوں سے ہی کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سرطھالوہ کو بیٹھا کے چاوال ایک سبجی دال پوڑی اور کڈی کہہ سکتے ہو یا ڈال ایک فکس ہوتی ہے جو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے اب ہمارے لائنس کلپ جتکو سینٹرل کے بہت ہی شیند پدھار ہکاری ڈی کے گروال صاحب ہے جو آپ کو اس میلے کی بیوستہ کے بارے متائیں گے ہاں ڈی کے گروال جی بتائیے ڈی کے گروال چھارہ بیس سالوں سے یہ بندہ چلائے جاتا رہا ہے اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ نو میل پر بھی چلتا تھا یہاں پر ریگولر چھارہ چھاروں سے چل رہا ہے اور جس کے دیر سارے لوگ شہیوگ دینے آتے ہیں لوگوں کے سماج کے شہیوگ سے یہ چل رہا ہے یہاں ہم سبھی یہاں پیوں کا برکی خیال لگتے ہیں ان کا بھوجن کا خیال لگتے ہیں اور اگر راتھے کو ان کی بس رکھیا ان کو رہنے کی افتان نہیں ہوتا تو اسے ستھان پر رات تو ان کو رپنے کی بھی بیرسطہ کر دیتے ہیں بابا کی اس کی چندھت ہوتی ہے جس کی روش بھجا ہوتی ہے سوپہ سام بھجا ہوتی ہے بابا کی اور راتھے کی خیال لگتے ہیں دوائیاں بھی ہم رکھتے ہیں جو کی اگر لیتا ہے کسی وقتی کو تو ہم پراتھے کی خیال لگتے ہیں آپ پھڑا کھانے کی حاصل کی بھی باتیں گے دیکھیں کھانے کی بلاک چیو 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 کیسی طریقے کوئی بندگی نہیں ہر طریقے کی بھوجن ساپ کسی طریقے کی بندگی نہیں یہاں سوڈے کیتے بجے یہ ہو جاتا ہے اسٹارٹ ہرمہ گرم پھولیا تیار ہو رہی ہے اور چاہے جتنے ہی آیا ہے اگر راکھنے ہی آکھنے ہی بارہ بجے بھی آیا جاتے ہیں ہمارے ہلوائی رکھ کے ان کی دیوہ چھتے ہیں تو ہی باز آ جائے تو اس میں کون کون تیسا لگاتا ہے یہاں پر اگر روال سمیت کے لوگ ہیں جو اس پیشہ لگاتے ہیں ہر بار ان میں نام لینا اچھا نہیں لگتا بہت سے لوگ رکھت دان بھی دی جاتے ہیں یہاں بسے اس کے بعد اب بسے آنا شروع ہو جائیں گی جو پنجاد کی ہوں گی ہریانا کی ہوں گی جو بابا کے رام دیورہ سے لوٹیں گی اور یہاں رات کو بھگڑا بھی کریں گی سب لوگ ملکے انجھے گروہ لوگ آتے ہیں جو سوا یہاں اور کئی بھوجن نہیں کرتے ہیں بھوجن کرتے ہی نہیں جاتے ہیں بھوجن یہاں سے راستے کی لیے بنوا کر بھی نہیں کر جاتے ہیں یہاں لگ بھگ کتے لوگ کھانا کھالے تھے ہیں لگ بھگ 3 سے 4 ہزار لوگ 30 دن بھوجن کرتے ہیں سبھے کتے و جہاں ہوتا ہے اور سام کو کتے بھی تک ہے سبھے نو و جہاں شروع ہو جاتا اور رات کی کوئی پتہ نہیں 10,11,12 تک بھی اگر گاتری آتے ہیں تو رکھتے ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلکل صاحب سپری وستہ میں مشتیل کی تھالیوں میں اور مشتیل کے اسپیسل یہ بازوٹ کیا سکتے ہیں پارٹیا کیا سکتے ہیں ان کے اوپر یہ ان کو کھانا پروسا جاتا ہے یہ جتنے بازوٹ ہیں یہ کوئی کرائے کے بازوٹ نہیں ہے یہ اپنے اسی رام زیورہ کی مہلے کے لیے یہ بنوائے گئے ہیں اور پرماننٹ بنوائے گئے ہیں جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے دیران ترے کام کرتے رہتے ہیں یہ نیشل کے اپنی سیوہ دیتے ہیں اب یہ ساتھا دیکھئے جس وستہ سے لوگ کیا سیوہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے مند میں کیا بھاو ہوتے ہیں یہاں بہت اچھے سارے لوگ بار برطن کی صفائی کے لیے پوری ایک ٹیم لگی ہے جو ہر سمیں صفائی کرتی رہتی ہے ساتھ کر کے برطن ہمارے پاس آتا رہتا ہے کتنی بھی بھی تھوڑا تھوڑا ان کو رکنا پڑتا ہے یاتلی پانچ سے سات منت میں بھوزن کر لیتا ہے سب سے بڑی یاتلیوں کی خاصیت یہ ہے کہ کروی بھی یاتلی جھوٹا نہیں چھوڑتا ہے کالی کی پوری صفائی کر دیتا ہے ننیواد بی کے گربال صاحب آپ نے ہمیں اٹھی جان گئے دی اس کے لیے اور اس ساماج کے ایک غریب تبکو سے آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے جو بیوستہ کر رہے ہیں ایک واسطہ میں معنیوی ایک کرتی ہے اور جس طرح سے آپ ان کو بھوزن اگرم صاف سپری واسطہ میں اور دلکل خود دیشی گھی والا جو بھی بناتے ہیں آپ کھانا سوڑ تیلوں سے بنتا ہے ہمیں یہ میلہ کتنی دن کے لیے سلتا ہے یہ میلہ کتنی دن چلتا ہے یہاں پہ تو ایسے تو میلے ہوئے یہاں پر جتنے سٹول لگتے ہیں وہ ملکہ تا تین سے چار دنگلی لگتے ہیں جوتپور میں یہ ہمارا جو یہاں پر چلتا ہے جوتپور میں یہ ایک مہینے سے اوپر یہ ہمارا چلتا ہے ہے تو دھنیواز اگروال صاحب آپ نے ایتی جان گئے دی مہت فون اس کے لئے چلو پھر ملتے ہیں پھر کئی نئی جگہ پہ